اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادمیت مات لانے کے اعلان کے بعد میچ آخری اوور میں داخل ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار عمران خان کے بچہ نے یا گھر جانے کے حوالے سے فیصلہ کن ہوگا وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادمیت مات لانے والی اپوزیشن کے پلان کے مطابق اس موہن جوئی میں کامیابی یا ناکامی دونوں ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر تحریک کامیاب ہوئی تو اپوزیشن اتحاد سرخ روح ہو کر اقتدار میں آ جائے گا اور اگر اسے ناکامی ہوئی تو اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے عمران خان کو مزید سمجھوتے کرنا پڑیں گے اور یوں ان کی حکومت مزید کمزور ہو جائے گی سینئر اینکر پرسن ماریا میمن اپنے تازہ سیاسی تجزیر میں کہتی ہیں اپوزیشن کے بچھلے ساڑھے تین سال سے حکومت اور اپوزیشن کا درمیان جاری میچ تحریک ادمیت ماد لانے کے اعلان کے بعد اب فیصلہ کن سٹیج میں داخل ہو چکا ہے اپوزیشن نے کئی حربی اور کئی طریقے آزمائے کبھی جلسے اور کبھی مارچ کبھی صیفے کی دھمکی اور کبھی بیکڈور سیاست دوسری طرف حکومت ابھی تک اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھے ہوئے ہیں اپوزیشن کی کامجابی اگر کچھ کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور سے زندہ رکھا ہے نون لیگ کی پوزیشن پنجاب میں مضبوط ہے سیندھ میں پیپس پارٹی کا کوئی مدد مقابل ابھی تک سامنے نہیں آیا اور مولانا فضل الرحمان تک نے اپنے سیاسی نقصانات کو کم کر کے واپسی کا سفر شروع کیا ہے گویا حکومت قائم تو ہے مگر اس کا استحقام مشروع ہے اپوزیشن بھی حکومت کو ٹف ٹائم تو دے رہی ہے مگر اس کا مستقبل کا روڈ میپ واضح نہیں ہے بقول ماریا میمن ایسے میں سوال یہ ہے کہ بلاخر اس کھیل میں کس کا پلہ بھاری ثابت ہوگا ان کا کہنہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تک پہنچ کر میچ فس چکا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے یوسف رضا گلانی کو عراقین قومی سمبلی کے ووٹوں سے منتخب کروا کے اپوزیشن نے حکومت کو ایک بڑا سرپرائز دیا تھا لیکن بعد ازا سینٹ چیئرمن کے الیکشن میں حکومت نے اپوزیشن کو سرپرائز دے دیا مگر اس بار خطرہ واضح ہے اتحادیوں نے بھی مران خان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اسی خطرے نے وزیراعظم کو کافلی کے گھر تک جانے پر مجبور کیا ہے ایمکی ایم کے پاس جانے کی بھی خبریں ہیں پارٹی کے اندر بھی بڑے عرصے سے اکتلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں کئی لیڈر ساتھ چھوڑ چکے اور کئی درون پردہ تحفظات رکھتے ہیں جہاں گیترین گروپ سامنے آ چکا ہے اور بھی کئی غیر مطمئن لیڈرز حکومتی صفوں میں موجود ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا لوگ سامنے آ کر کھڑے ہوں گے یا پھر کچھ سیاسی فائدے لے کر اگلے عام انتخابات کا انتظار کریں گے دوسری جانب ماریا میمن کے خیال میں آپوزیشن کے لیے دوہرے مسائل ہیں سب سے پہلے ترجیحات اور اہداف کا فرق ہے پی بس پارٹی پنجاب میں بھی تحریک عدمیت مات لا کر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی ہے نون لیگ پنجاب سے زیادہ وفاق میں دلچسپی رکھتی ہے اور قاف لیگ کی حمایت کی متمنی ہے مگر وزارت اعلیٰ کا تاج چہدریوں کے سر پر نہیں رکھنا چاہتی نون لیگ فوری انتخابات کی بھی خانہ ہے اور پی بس پارٹی ایک مخلوط حکومت چلانا چاہتی ہے بظاہر تو شہباز شریف ہی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں مگر ابھی تک اس کا واضح اعلان نہیں ہوا نون لیگ کے اندر پی بس پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت کے بارے میں بھی تحفظات پائے جاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی احساس کہ ان کو مختصر دور کے لیے حکومت مل بھی جائے تو بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے بقول ماریا میمن انہی مسائل کی وجہ سے تحریک ادمی اطماعات ابھی تک کبھی ہاں اور کبھی نہ کے درمیان مولق ہے اتحادی بھی کبھی ہاں کرتے ہیں اور کبھی نہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کبھی ہاں ہے اور کبھی نہ آپوزیشن کی طرف سے ادمی اطماعات کو ہاں ہے مگر اس کے بعد اسمبلیوں کے مستقبل کا فیصلہ سامنے نہیں آیا اس زمن میں پہلی دفعہ ایمپائر کا ذکر ابھی تک سامنے نہیں آیا اور برائنگ روم کی سیاست اور جوڑ توڑ اپنے اروج پر ہے ملاقاتوں کے دور پر دور چل رہے ہیں اور ہر کوئی ہر ایک سے مل رہا ہے کچھ سامنے اور کچھ پسے پڑتا ماریا میمن سمجھتی ہے کہ تحریک ادمی اطماعات حکومت کے لیے ایک سیریس چیلنج تو ہے مگر اصل چیلنج اگلے عام انتخابات ہیں وزیراعظم نے بھی عوامی جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بیوز پارٹی کا مارچ بھی در حقیقت اپنا انتخابی اثر بڑھانے اور بلاول کو بطور قومی لیڈر لانچ کرنے کی کوشش ہے نون لیگ تو ہے ہی الیکشن موڈ میں اور ان کی نظریں ہیں اگلی حکومت پر یہی بظاہر اپوزیشن کا اصل گیم پلان ہے تاہم اس صورتحال میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ عمران قان کے خلاف تحریک ادمی اطماعات ناکام ہونے کی صورت میں اپوزیشن کو کیا نقصان ہوگا اور تحریک ادمی اطماعات ناکام ہونے سے بھی حکومت کی سیاسی پوزیشن انتخابی نکتہ نظر سے کتنی بہتر ہو سکتی ہے اپوزیشن کے پلان کے مطابق ان کے لیے دونوں طرف فائدہ ہے پانچ سال پورے کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو جو سمجھوتے کرنا پڑیں گے ان میں اپوزیشن کو کئی حوالوں سے ریلیف ہی ریلیف ملتا نظر آتا ہے یہ ریلیف سیاسی بھی ہے اور قانونی بھی اسی لیے ادمی اطماعات کا نتیجہ کچھ بھی حکومت کا مسلم لیگ نون انتخابات سے کم پر راضی ہوتی نظر نہیں آتی انتخابات کے لیے نون لیگ ایک ڈیٹھ سال انتظار کرنے کے لیے بھی تیعہ ہے ہاں اگر ان کو انتخابات براستہ ادمی اطماعات مل جائیں تو یہ ان کے لیے اضافی اور فوری کامیابی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا